اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کے نیتا اور آیودھیا گینگ ریپ کا عاروپی موہید خان کے عوید نرمان پر آج بلڈوزر ایکشن ہوا اور موہید خان کے عوید سامراجے کو مٹی میں ملا دیا گیا اور آج اس کے شاپنگ کامپلیکس پر بلڈوزر چلائے گیا ہے کچھ ایسی ہی تصویر کنوز سے بھی ہمارے سامنے آئی جہاں ریپ کے عاروپی نواب یادو کے عوید نرمان کو بلڈوزر سے دھست کیا گیا یہ خاص ریپورٹ دیکھئے اگر وہ گلت ہے تو گلت کا پردہ پاس ایک دل ہوگا چلو کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچانا نہیں سکتی ہے پولیس کس کے اس آرے پر کام کر دی ہے پولیس جو سرکار ہے اس کے اس آرے پر کام کر دی ہے پولیس کو نیای دینا چھئی ہے اتر پردیش میں بیٹیوں سے دھرندگی کا بلڈوزر سے علاج پر آئے چاہی موید ہو یا نواب یوگی کی بلڈوزر سے سب کو جواب مل رہا ہے ایوڈیا تو کنڈون میچوں کے اسپتہ پر ہاتھ ڈالنے والوں کی آبید چکانوں کو مکٹی میں ملائے جا رہا ہے یہ ایوڈیا کا واسطیوک چرطر ہے اور اس کا واسطیوک چرطر دیکھنا ہے تو ایوڈیا میں ایک نساد بالکہ کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی دوئی لکھنوں میں جو کچھ گھٹی دوئا یہ یہی ان کا واسطیوک چرطر ہے یہی ان کا چہرہ ہے کیونکہ نے کہا تھا چاہے اپرادھی جو بھی ہو بکشی نہیں جائیں گے اب کچھ ایسی ہی تصویر ایوڈیا اور کنڈون سے آ رہی ہے ایک طرف ایوڈیا میں نابالک سے گینگریپ کا آروپی موید خان کے شٹاپنگ کامپلیکس پر پولڈوسر ایکشن ہوا تو دوسری طرف کا نوج بھی ان دواب یادوں کے عوید نرمان بھوم مٹی میں ملا دیا گیا دراصل ان دونوں دوشکرم کے آروپیوں کا سماجبادی پارٹی سے کنیکشن تھے دوشکرم کا پتہ پاش ہونے کے بعد سماجبادی پارٹی نے آروپی سے اپنے کنیکشن کو خارج کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ویبکشی نیتاؤں کی جو بیان آئے وہ کافی نہیں تھے ایسے میں سماجبادی پارٹی نے موید خان کے ماملے میں ٹیل نے ٹیل نے ٹیسٹ کی مانگ کی تھی تو نواب یادوں کو پارٹی کا نیتہ بتانے سے انکار کر دیا تھا موید خان اب تک پارٹی میں شامل ہے تو نواب یادوں پھولے کر سپا نے کہا تھا پہلے ہی پارٹی سے نکل چکے ہیں موید کی کیس میں سپا نے فسانے کا آروپ لگایا اور نواب کی ماملے میں پارٹی کو بدنام کرنے کی بات گئی یعنی سماجبادی پارٹی کی طرف سے آروپیوں کو بچانے اور مدھوں کو بھٹکانے کی پوری کوشش ہوئی لیکن سی ایم یوگی ہر منچ سے سماجبادی پارٹی کے چال چرتر کو اجاگر کرتے رہے اور ٹازہ تارین موڈوزر آکشن اس کا پردیکش پرامان اتر پردیش میں اپرادیوں پر آکشن یوگی کی زیرو ٹولرنس کی نیتی کا اودھارن ہے ایسے میں چاہے سامنے اپرادی جو بھی ہو چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے کنیکشن ہو بلجوزر آفتار کے ساتھ ان کے وجود کو مٹی میں ملا رہا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے آتنکی سنگٹھن الکایدہ سے پردھاویت ایک آتنکی موڈیول کا بھنڈا فور کیا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے جھارکن راجستان اتر پردیش کی پولیس کے ساتھ جوائنٹ اپریشن چلا کر اس موڈیول کا پردہ فاش کیا اس موڈیول کو رانچی کا رہنے والا ڈاکٹر اشتیاک نامک ایک ویقتی لیڈ کر رہا تھا دلی میں بہت خطرنا کاتن کی گرفتار دلی سے سو کلومیٹر دور آتنکیوں کا ٹریننگ سنٹر راجستان کے پھیوالی میں آتنکیوں کی ٹریننگ دلی سمیت چار راجیوں میں پھیلی الکایدہ کی جڑ سیریل بلاسٹ اور ماس کیلنگ کا تھا پلان رانچی سے آتنک کا ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر استیاک علی گرفتار دلی پولیس کے سپیشل سیل نے آتنکی سنگڑھن الکایدہ سے پرہاویت ایک آتنکی موڈیول کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے دلی پولیس کے سپیشل سیل نے جھارکھنڈ، راجستان اور اتربدیش کی پولیس کے ساتھ جوائنٹ اپریشن چلا کر اس موڈیول کا پردہ فاش کیا ہے اس موڈیول کو رانچی کا رہنے والا ڈاکٹر استیاک نام کا ایک شخص لیڈ کر رہا تھا یہ آتنکی موڈیول دیش میں کئی آتنکی وارداتوں کو انجام دینے کی فراق میں تھا اس موڈیول کے ارادے اتنے خوفناک تھے کہ سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ آتنکی دیش بھر میں سیریل بم دھماکی کی تیاری کر رہے تھے دیش بھر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی ساسش رچی جا رہی تھی ممبئی حملے کی طرح پبلک پلیس پر لوگوں کی ہتیا کی پلاننگ تھی پورے دیش میں آتنکی حملوں سے بہت خوفناک ماحول بنانے کی یوجنہ تھی اسی لیے الکھائدہ سے پربابیت یہ تیرر موڈیول دیش کے بھیتر ہی آتنکیوں کو ٹریننگ دے رہا تھا اس کے لیے آتنکیوں نے راجستان کے پھیواری میں گھنے جنگل کو چنا اور وہاں پر اپنا ٹریننگ سینٹر کھولا اتنا ہی نہیں موڈیول کے سدسیوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی ڈلی پولیس نے راجستان پولیس کے ساتھ مل کر بھیواری میں آتنکیوں کے اڈے پر چھاپا مارا اور چھے سندگد آتنکیوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ لیتے ہوئے گرفتار کر لیا پولیس نے کل چودہ سندگد آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے چھے راجستان سے اور آٹھ یوپی اور جھارکھن سے پکڑے گئے ڈلی پولیس نے اس جوائنٹ آپریشن میں ہتھیار گولا بارود آتنکی ساہیتے سمیت کئی آپتی جنک سامان برامت کیا ہے راجستان میں ڈلی پولیس نے ساتھ گھنٹے سے زیادہ وقت تک چھاپے ماری کی ڈلی پولیس کو ڈلی میں ایک بڑے آتنکی کی گرفتاری کے بعد ان کے خطرناک منصوبوں کے بارے میں پتا چلا جس کے بعد ڈلی پولیس نے یوپی راجستان اور جھارکھن پولیس کے سیوگ سے ان تینوں راجیوں میں ایک ساتھ چھاپے ماری کی اور چودہ سندگد آتنکیوں کو دھردہ بوچا اس آپریشن میں ڈلی پولیس کے سپیشل سیل نے اہم بھومی کا نبھائی اور دیش میں آتنکی گتی ویدھیوں کو روکنے میں اہم کامیابی بھی حاصل کی آتنکیوں کو دیش میں ڈر کا ماحول بنانے کے لیے ایک ساتھ سیکڑوں لوگوں کو مارنے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی تھی الکایدہ سے پرباویت اس موڈیول کے تار چھارکھنڈ کے رانچی سے جڑے ہیں جہاں اس موڈیول کا ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر استیعاق علی رہتا ہے پولیس اسے بھی ہراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے پولیس نے آتنکیوں کے پاس سے جو تباہی کے سامان برامت کیے ہیں ان کے لسٹ کا فیلم بھی ہے ایک اکی پورٹی سیون رائفل ایک پوائنٹ تھری ایٹھ بور ریولور پوائنٹ تھری ایٹھ بور کے چھے زندہ کارتوس پوائنٹ تھری ٹو بور کے تیس زندہ کارتوس ایک اکی پورٹی سیون کے تیس زندہ کارتوس ایک ڈمی انساز ایک ایر رائفل ایک آئرن ایل بو پائی ایک ہینڈ گرینیڈ ایک کی ریموٹ کنٹرول میکنیزم کچھ تار ایک اے سائز 1.5 بول کی بیٹری ایک ٹیبل وانچ چار گراؤنڈ شیٹ ایک ٹارگیٹ اور ایک کیمپنگ ٹینٹ برامت کیا ہے ٹلی پولیس نے وقت رہتے آتنکی اس موڈیول کا پردہ فاش کر دیا ورنہ یہ آتنکی دیش کو دہلانے کی بہت بڑی سازش کو انجام دینے میں جھٹے تھے راہل گاندی ان دنوں مشن کشمیر میں جھٹے ہیں ویدھان سوا چناؤ کا پلان بنا رہے ہیں کانگریس نے چناؤ کیلئے نیشنل کانفرنس سے گٹھ بندن کر لیا ہے تو ساتھی پی ڈی پی کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اگر پی ڈی پی گٹھ بندن میں شامل نہیں ہوئی تو بھی کانگریس کے ساتھ فرینڈلی فائٹ ہوگی نیشنل کانفرنس نے اپنا گھوشنا پتر بھی جاری کر دیا ہے جس میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کی بات کہے گئی ہے اور اسی بیچ راہل گاندھی کشمیر کے لال چوک پر آئسکریم کھا رہے ہیں بی جے پی نے اس پر نشانہ سادھا ہے کہا ہے کہ کشمیر میں شانتی ہے تب ہی تو راہل لال چوک پر آئسکریم کا لطف اٹھا پا رہے ہیں جمہو اور کشمیر میں ویدھان سبا چناؤ کی دیاریاں تیز ہو گئی ہیں پہلے چرن کے لیے نامانکن پرچیہ بھی شروع ہو چکی ہے ویدھان سبا چناؤ کے مدنے نظر کانگریس نیتا راہل گاندھی بھی اس وقت کشمیر میں ہے جہاں وہ نیتاؤں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں چناؤں میں نیشنل کانفرنس گا کانگریس کے ساتھ کٹ بندن جہاں ہو گیا ہے راہل گاندھی اور کانگریس اتھا ملکان جن کھرگے نے آج بارو کبت اللہ اور عمر عبداللہ سے ملاقات دی دونوں ہی پارٹی کے نیتاؤں پی بیچ گٹ بندن کو لے کر چرچہ ہوئی اور پھر اس کا اعلان بھی کر دیا گیا کانگریس ان چناؤں میں محبوبہ مکتی کی پیڈی پی کے ساتھ بھی سمجھوٹا کرنے کی کوچش کر رہی ہے حالانکہ نیشنل کانفرنس کا اس پر کڑا اعتراض ہے لیکن خبروں کے مطابق اگر پیڈی پی اس گٹ بندن میں شامل نہیں بھی ہوتی ہے تو بھی کانگریس محبوبہ کی بیٹی کے خلاف انہی بار نہیں اٹھارے گی اور کچھ سیچوں پر فینکلی فائٹ کرے گی پیڈی پی نے ابھی اپنا گوشنا پتر جاری نہیں کیا ہے راہل گاندھی میشن کشمیر میں جھوٹے ہوئے ہیں ملاقاتوں کا دور جاری ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ گٹ بندن کا اعلان ہو گیا ہے پیڈی پی کو بھی ساتھ لانے کی کوشش ہے نیشنل کانفرنس نے اپنا گوشنا پتر جاری کر دیا ہے جس میں تین سو ستر کو پھر سے باہل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے پیڈی پی بھی تین سو ستر کو پھر سے لانے کی بات کہتی رہی ہے اس بیچ راہل گاندھی کی ایک تسویر چرچہ میں ہے جس میں وہ ایک رسترہ میں آئسکریم کھاتے تک رہے ہیں یہ جگہ ہے شینگر کا لالچوک جو کبھی آل گاؤ بادیوں کا ڈہہ ہوا کرتا تھا وہ لالچوک جو کبھی نہشت میں رہا کرتا تھا جو گرینٹ کے حملوں سے لہولوہان ہوا کرتا تھا لیکن اب اسی لالچوک کے ایک ریسٹرہ میں آئسکریم کھائی جا سکتی ہے اور یہ بدلاؤ آیا ہے اس دھارہ تین سو ستر کے ختم ہونے سے جسے باپس لانے کی غصمیں ان چناؤں میں بھی کی جاریتی ہے بیوری ریپورٹ نیوز ایٹی اور اسی بیچ بارہ سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر ہیوک کو پوسٹ کے ذریعے دھمکی بھرا پتر ملا ہے اور اس پتر میں پندرہ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی ہے پیروتی کی نہیں دینے پر بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے یہ خبر بارہ کے کیلواریا نیوازی سے جڑی ہے روی راٹھوڑ کو یہ دھمکی دی گئی ہے اور اس دھمکی میں باقاعدہ پوسٹ کے ذریعے یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طرح سے کہیں کہ دھمکی بھرا پتر جاری کیا گیا ہے پتر میں پندرہ لاکھ روپے کی فیروتی مانگ گئی ہے اور اگر فیروتی نہیں دی گئی تو بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے یہ پوسٹ سازش ہے شرارت ہے پلحال یہ جانس کے بعد ہی پتا چکے ایک اور بریکنگ نیوز دھولپور سے ہے جہاں پر رادہ رانی ہسپٹل پر زلا پرشاشن کا چھاپا پڑا ہے اور پرشاشن اور چکتسہ ویبھاگ کی ٹیم موقع پر اس وقت موجود ہے کچھے دن پہلے پرشاشن اور چکتسہ ویبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی رادہ رانی ہسپٹل میں کچھ دن پہلے پرشاشن کی موت پر بوال ہوا تھا چکتسہ پرشاشن پر پریجنوں نے آروپ لگائے تھے لاپروائی برتنے کے اور اب ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے جو چانچ لگاتا جاری ہے رادہ رانی ہسپٹل سے جو تصویریں سامی آئی ہیں وہ تصویریں ہیں اسکلوسیو تصویریں آپ کی ٹیوی سکین پر ہیں ایس ڈی ایم سادرہ شرما کی نیتی تمہیں پرشاشن اور چکتسہ پر بھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے جہاں تو رادہ رانی ہسپٹل میں یہ زلا پرشاشن نے چھاپا مارا اور اسے کے ساتھ ہی اس ابلیٹر میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجویہ نمتی نمسکار